ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے سیکنڈ یئر میتیمیٹکس کے لاسٹ لیکچر میں ایکسرسائیس ایٹ پوائنٹ فور کا کوششن نمبر سکسٹین کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوششن نمبر سیونٹین کس طرح ہوگا ہم سے اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے let's have a look question نمبر سیونٹین if y is equal to root 5 x root 5 ہے x root سے بہار ہے so y is equal to root 5 x plus k is a tangent to the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1 what is k ہمیں k کا value find out کرنا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لائن اس curve کے اوپر یہاں پر curve کونسی ہے ellipse ہے اگر یہ لائن اس ellipse کے اوپر tangent بنائے تو آپ کے ایک ہی value بتائیں بہت آسان سوال ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ touch کا word لکھاوا ہو یا tangent کا word لکھاوا ہو یا one point is common لکھاوا ہو ان سب میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم straight line کی equation میں سے x یا y کو separate کر کے curve کی equation میں put کرتے ہیں اس کے discriminant کو zero کے برابر لیتے ہیں اور equation کو solve کر دیتے ہیں دیکھئے یہ بھی اسی طرح ہوگا سب سے پہلے ہم اس ellipse کو لے لیتے ہیں جس کی equation ہے x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1 اب کیونکہ fractions میں number آئے ہیں تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو calculation کے اندر تو اس لئے ہم ان denominators کو ختم کر دیتے ہیں denominator کیسے ختم ہوتا ہے ہم ان دونوں کا lcm بھی لیں گے 9 اور 4 دونوں different numbers ہیں ایک odd ہے اور ایک even ہے تو odd اور even اگر آپ کو دیئے ہوئے ہیں تو آپ ان دونوں کو directly multiply کر دیں 9 for the 36 36 lcm آ گیا 9 for the 36 4 x square ہو جائے گا 4 9 is a 36 اور 9 y square ہو جائے گا is equal to 1 ایک اور step required ہے 4 x square plus 9 y square is equal to یہ 36 یہاں پر divide ہو رہا ہے وہاں جا کے 1 سے multiply ہوگا تو 36 بن جائے 36 اس کا نام ہم رکھیں گے equation number 1 اب دیکھیں یہی ellipse اس طرح لکھا ہے تو یہ upon میں تھا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا لیکن یہ linear form میں آ گیا اب زیادہ easily کام ہو جائے گا اب ہم لے لیتے ہیں taking equation of line line کی equation کیا ہے y is equal to root 5 multiply by x ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں 5 root میں ہے x root میں نہیں ہے تو y is equal to root 5 x پلس کے اس کا نام ہم نے رکھ دیا equation number 2 اس کے بعد کہہ لکھا ہے put the value of y from equation 2 in equation 1 یعنی کہ یہ جو اب already y separate ہے ورنہ ہم ضرور ہی نہیں ہے کہ ہم y کو ہی separate کریں ہم x کو بھی separate کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ y already separated ہے تو زیادہ easily کام ہو جائے گا اس لیے میں نے لکھ دیا ہے اب put the value of y from equation 2 in equation number 1 equation number 1 آپ کے پاس کیا ہے الف سے 4 x square as it is آگیا plus 9 یہ لکھا ہے into y square y آپ کے پاس کیا ہے root 5 x plus k تو یہاں جائے گا root 5 x plus k کا whole square y کی جگہ پر اس کی value رکھ کے square کر دیا is equal to 36 as it is لکھا ہے یہ دیکھئے 4 x square plus 9 اب دیکھیں یہ لکھا ہے root 5 into x plus k a کا whole square تو ہم یہاں پر کیا کریں گے a plus b کا whole square کا formula apply کریں گے a plus b کا whole square کا formula کیا ہوتا ہے پہلا drum a ہے دوسرا drum b ہے a یہاں پر کیا ہے root 5 x اور b یہاں پر کیا ہے k تو یہ کیا ہو جاتا ہے a plus b کا whole square کا formula a square یعنی کہ root 5 x کا square plus 2 into a a کیا ہے root 5 x into b b کیا ہے k plus b square یعنی کہ k square is equal to 36 as it is آگیا یہ 4 x square آگیا plus 9 اب دیکھیں root 5 کا square کیا ہوتا ہے 5 square سے root cancel ہو جائے گا اور x پہ بھی square آجے گا plus 2 into root 5 into k into x تو ان سب کو ایک سار دیکھ دیں 2 root 5 k x plus k square کا square کیا ہوگا k square ہی ہوگا اس 36 کو اٹھا کے یہاں لے جائے minus 36 is equal to 0 اور آگے چلتے ہیں 4 x square plus 9 5 is a 45 x square 9 2 is a 18 root 5 k x plus 9 into k square 9 k square minus 36 is equal to 0 اب آپ دیکھیں یہ لکھا ہے 4 x square یہ لکھا ہے 45 x square 45 اور 4 کتنا ہوتا ہے 9 x square یہاں گیا 18 root 5 k x یہاں گیا plus 9 k square minus 36 is equal to 0 اب یہ آگئی ہمارے پاس standard form of quadratic equation یعنی کیا ہوتی ہے پہلی ٹرم ایکس سکوائر ہو دوسری ٹرم ویڈاوٹ سکوائر ہو تیسری ٹرم constant یعنی کہ جس میں ایکس نظر نہ آئے اس کو constant کہتے ہیں اب ہم نے بلوتے ہیں تو discriminant 0 ہوتا ہے discriminant کس کو بلتے ہیں b square minus 4 اسی کو اب a کیا ہوتا ہے x square کے ساتھ جو لکھا ہوا یہ 49 ہے b کیا ہوتا ہے جو x کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے 18 root 5 k ہے اور c کیا ہوتا ہے جو constant ہوتا ہے یعنی کہ 9 k square minus 36 ان سب کو اٹھا کے اس میں رکھ دیجئے b square کیا ہوتا ہے 18 root 5 k کا whole square minus 4 multiply by a a کتنا ہے 49 multiply by c c کتنا ہے 9 k square minus 36 is equal to 0 آگیا اب دیکھئے 18 root 5 k کا square 18 کا square کیا ہوتا ہے 324 root 5 کا square کیا ہوتا ہے square سے root کر جائے گا 5 آجائے گا k کا square ہوتا ہے k square minus 4 into 49 ہوتا ہے 196 9 k square minus 36 کو ایسے ہی رکھ دیا is equal to 0 324 کو 5 سے multiply کریں گے تو answer آجائے گا 1620 k square 196 کو 9 سے multiply کریں گے جو جائے گا 1764 k square minus minus plus اور 196 کو 36 سے multiply کریں گے تو answer آجائے گا 7056 is equal to 0 4 آجائے گا سوری یہ minus سے minus کٹ ہے اوپر ہی کٹ گیا تھا تو یہ ڈالنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے تو آخر میں 705 سے اس کو جب calculator سے divide کیا 144 سے اس کو روڑا قریب بھی لکھیں تو answer آجائے گا 49 اور جب square ہٹتا ہے تو اس side پہ root لگتا ہے اور plus minus کا sign لگتا ہے تو k کا value آگیا 49 کا square root کیا 7 اور plus minus 7 hence the value of k is plus minus 7 this is your answer i hope you understand this question اس type کا کوئی بھی question ہے touch کا word لکھا ہے بس سوال کریں تو student آپ اس کی practice کریں اور اگر آپ کوئی بھی problem ہے پیچھے والے سوال میں write in comment box میں آپ کی ضرور help کروں گا آپ میری help کس طرح کریں گے میرے چینل کو subscribe کریں میری ویڈیوز کو like کریں اور اپنے تمام دوستوں کو میری ویڈیوز کو ضرور موسیقی